جس میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں اس میٹنگ کا میں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ مرکز اہل سنت میں کچھ افراد آئے تھے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بورڈ نے لکھ کر کے دیا تھا انہوں نے یہ کہا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ یہاں پہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے میں نے کب کہندیا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نے یہ کہا تھا اس میٹنگ کا حوالہ دیا تھا اس میٹنگ میں گفتگو یہ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے دوا یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں یہ تحریر نہیں تھی عنوان کی جہاں تک بات رہی وہ تو اب تہے ہوگا میٹنگ کی بات کہی گئی تھی تحریری طور پہ یہ نہیں کہا گیا اچھا اب میں یہ کہوں گا کہ پہلے دونوں فریق اپنے اپنے متقلم کو تائے کرے کون گفتگو کرے گا ادھر کے صدر جو ہیں ادھر کے متقلم کا اعلان کرے ہیں ادھر کے جو صدر ہیں ادھر کے متقلم کا اعلان کرے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم بسم اللہ ہاری احمد حسن ہاری احمد حسن شاہد اب میں جو ہماری طرف سے باہر کے اب آپ کا نمبریں بول لیں محطمت علماء بلائے گئے ہیں ان میں سے مفتی شہزاز صاحب کو بھی ایک پانچ منٹ کا وقت دوں گا کہ وہ بھی اپنی بات رکھ لیں اس کے بعد باقاعدہ گفتگو شروع ہو جائے جی کچھ ہم بھی کہہ سکتے ہیں پہلے تو آپ متقلم تھے کریں اگر کسی کو بولنا ہے تو بغیر دونوں کی رضا مندی کے نہیں بول سکتا رضا مندی دونوں کے لیے نہیں پڑے گی صحیح ہے کہ غلط ہے اب یہ سلسلہ تکلم شروع نہیں ہوا ہے سلسلہ تکلم آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرائط مناظرہ پر جب بات ہوگی تو وہ سلسلہ تکلم کا آغاز ہو رہا ہے سلسلہ تکلم تو حضرت آپ نے شروع کر دیا ہے ایٹ بلٹ آپ نے آپ نے ابھی جس طریقے سے ایک دو بلٹ گفتگو کی ہے خطبہ پڑھ کے وہی گفتگو کرنا ہے باقی تکلم کا سلسلہ انشاءاللہ میرے بعد شروع ہو رہا ہے تحیون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم سارے راستے بند ہو جائیں تحیون کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد جب سلسلہ تکلم شروع ہوگا شرائط مناظرہ پر بات ہوگی تفصیل انشاءاللہ یہ وقت لگے گا ابھی صرف جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی اپنے اعتبار سے جو کچھ بولا انشاءاللہ دو چار منٹ میں میں بھی اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا نہیں آپ پہلے اپنا متقلم کہہ کریں اس کے بعد گفتگوہ سلسلہ آگے بڑے گا متقلم تو ہم نے بھی تحقیق ہے نا تو ہاں تو متقلم سے بلوائی آپ یہ تو دو طرفہ بات ہوگی نا آپ کے تنہ 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 کہنے سے دیکھیں سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بلوائیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بولنا آپ متقلم ہیں آپ متقلم ہیں اجازت ہمارے طرح سے تیر علماء بات کریں گے آپ کے طرح سے تیر علماء بات کریں گے یہ معاون کے طور پر ہیں اسلے متقلم مفتی صاحب قبلہ تینوں میں آپ رضا مند ہیں کے نہیں یہ بات ہم نہیں کریں گے آپ کریں گے تین کریں گے دو کریں گے ایک کریں گا تین کریں گے تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ بات ایک آدمی کریں گے سنیے پہلے ریکارڈنگی سر آپ میں آئے کہ تین تین علماء ٹیبل پر بیٹھیں گے تین تین بات کریں گے ایک ایک دہی دہی وات ریکارڈنگی ہمارے پاس ہے صدر صاحب صدر صاحب آپ صدر ہیں ہمارے تو معاون جو ہوتا ہے وہ تکلم میں بھی معاونت کر سکتا ہے کتاب میں حوالے میں سمیت معاونت کر سکتا ہے اب نہ کر سکیں کی معاونت کا مطلب کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں راستے میں بچ چتے بھولتی تو سنگیہ بھولتے ہیں ہمارے طرف سے چاہے چار آنڈے یا پانچ آنڈے آپ کی طرف سے یا چھے آنڈے یا ساتھ آنڈے بچت کرنے والے آپ کی طرف سے ایک رہیں گے ہمارے طرف سے ازباللہ ہمارے شبی بھائی ایک متقلم رہیں گے دیکھی رہیں اور ان کے ایک معاون رہیں گے ابھی جو اعلان کیا گیا تین لیں چھے نہیں دو لوگ رہیں گے ایک ہمارے طرف سے متقلم ہیں ان کے جو معاون ہیں حضرت مفتی شہداد آنڈ صاحب ہیں اب ان کے طرف سے جو متقلم ہیں قاری احمد حسن صاحب ہیں ان کے ساتھ کون ان کے معاون ہیں وہ بھی اعلان کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ابھی یہ ابتدائی گفتگو ہے ابھی باقاعدہ گفتگو نہیں ہے باقاعدہ گفتگو جگہ ہوگی تا ایک ہی متقلم بات کرے گا ہمارے طرف سے معاون رہیں گے مفتی نور الانسام دے اجازتا شروع فرمائے براغنان اہل سلت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللہی لم يزل علیما قدیدا سمیعا بصیرا والسلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد سراجا منیلا وعلا آلہ وآصحابہ وآهل بیتہ وعلماء ملتہ الى يوم القیامة کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكل وعد اللہ الحسن صلی اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في الحديث المبارک السحیل كما رباه مسیدنا الإمام جلال البلد بالدین السیوط في كتابه الشحیل احیاء الماد بالفضائل عن البيت عن الحسن المجتمع رضی اللہ تعالی عنه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اِنَّا لِكُلِّ الشَّئِنْ اَسَاسَ وَأَسَاسُ الْإِسْرَامِ حُبْ وَاسْحَانِ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحبْ وَهَلِ بَيْتِ صَلَمَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ بارجاہِ رسالت معاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا حدیہ پیش کریں اللہ ربا صلی اللہ علیہ وسلم نحر عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلامت علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ ہم اہلِ سلط و جماعت مذہبت حرفی مذہبت اور قادمی مشربت اس عقیدہ اہلِ سلط کے ساتھ ہم عورت رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضراتِ صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ مجھوائی اور حضراتِ عبدِ محر رضی اللہ تعالی ام کی محبت کو نازم و ضروری قرار دیا ہے اس پر آیاتِ قرآنیہ احادیثِ مبارکہ اجماعِ حمد اور اقوالِ بزرگا الحمدللہ رب العالمین بید ثبوت ہے شاہیدِ عدل ہے اللہ تعالی نے قرآنِ پاک میں صحابہ اور اہلِ بید رضواللہ تعالی علیہ مجمعین دونوں کے فضائل بیان کیے ہیں وقت کے اتصال کی بنیاد پر بہت سارے دلائل تو میں اس وقت بیش نہیں کر سکتا جبکہ بفضل ہی تعالی سب جہن میں ہیں صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات آئی تو قرآنِ پاک نے فرمایا وَقُلَّوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اور اللہ تعالی نے ان میں سے ہر ایک سے بھلائی یعنی جندک کا وعدہ فرما لیا ہے ایک جنار میں تبیر اشارت فرماتا ہے یا ایوہم نبی وَحَسْ بُقَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّمَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی آپ کو کافی و کافی ہے اللہ اور وہ حضرات جو آپ کی پیربی کرنے والے ہیں اہلِ ایمان سے جتنے صحابہ اکرام رقم اللہ تعالی علیہ وَعَجْمَعِينَ ہیں جن کی صحابیت بفضل ہی تعالی ثابت ہے ان سب کی عدالت پر اہلِ سرکت بلجمعات کا اجمع ہے جیسا کہ قطوبِ اقائد سے پوری طرح واضح ہے رسولِ قریم علیہ السلام کے دیئے ہوئے مقدس قرآن نے جملہ صحابہ اکرام کے لئے فرمایا وَعَجْزَمَهُمْ قَلِمَتَتْ تَقْوَا وَقَانُواْ اَحَقَّ بِهَا وَحْلَمَا اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کے لئے قلمہِ تقویٰ یعنی پریزگاری کو لازم کر لیا اصولِ محدشین میں عدالت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو قلبہ ایک تقلات آ جاتا ہے اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے حمدان بھی ہیں اور اس کے عہد بھی اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور اسے محبت نہ کرنے والے اور کرنے والے دوروں کا فرق حدیثِ صحیح میں ذکر فرمایا جس کو آپ بہت ساری کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں رسولِ قریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی جس کو قلعہ سفور شب لان تان ان سب کا نشانہ بد بنا لے گا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو میرے صحابہ سے دشمنی اور بوز رکھتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے بوز اور دشمنی رکھتا ہے اور جو ان کو ستاتا ہے عیزہ رسانی کرتا ہے وہ مجھے عیزہ رسانی کر رہا ہے اور جو مجھے عیزہ رسانی کرے گا وہ اللہ کو عیزہ رسانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان قریب اللہ تعالی اس کی قریفت فرمائے گا کتبِ عقائد میں ایک ضابطہ بڑا مشہور ہے السحابہ تو کل لوگوں عدود سارے صحابہ عادر ہیں یہی وجہ ہے کہ حضورِ محدثین میں جب وہ تعدیر کا دب مصرہ آتا ہے تو صحابہ اکرام رفعاللہ تعالی علیہم اجمائی کے تعلق سے کوئی مفتقو نہیں کرتے کیونکہ سارے صحابہ عادر ہیں اللہ تعالی ہم سر کو اسی عقیدہ اہلِ سنت پر قائم و دائم رکھے اور اس عقیدہ اہلِ سنت سے محراب کرنے والوں سے ہمیں بسنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم سید اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے الحمدللہ 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 سندنا وقائدنا ومولاها محمد ابن عبداللہ وعلى اہلِ بیتِهِ الطیبین الطائبین المنتجبین الهداب المهديین فالذین قد هب اللہ عنهم الرزا وطاہرهم تکیرا اللہم صلی علیہ محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا قیوہ الذین قاملوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقین فایدن قال اللہ تبارک و تعالى في القرآن المجید والقرآن الحمد انما يريد اللہ لیضهب عنكم الرزا أهل البيت وطاہركم انما يريد اللہ لیضهب عنكم الرزا أهل البيت وطاہركم تکیرا وقال اللہ تبارک و تعالى في مقام آخر قل لا اسألكم علیه اجرا اللہ الموادتا في القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تاریم فکم و تقلیم ما ان تمسکم لن تدلو کتاب اللہ نے وعیت رکیم وانا اللہ خبیر اخضرم انہما لن یقرقا حتى یردا علیہ الحوز وقال اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في ربایت آخر ودکر رکم اللہ في اہل بیتی ودکر رکم اللہ في اہل بیتی ودکر رکم اللہ في اہل بیتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہ في اہل بیتی امام جلالت سیوتی رحمه اللہ في رسالته احیاء المیل في قضائل اہل بیت ماشاءاللہ عزیز آلی جرامی آئیے سب سے پہلے ہمارا ملکر اپنے اور ساری خیلات کی مرکز عقیدت طاقہ احمدار مدنی تعلیدار دونو علم کے مالک و مختار اور ان کی اہل بیتی اقہار وصحابہ کبار رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باردام حدیر نورت السلام بیت فرمالے اللہ وسلم علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم ہم سب جہاں ہوئیں اس مقصد سے خوشی اور نہائیتی شرمانی کے محور میں خوش نزازی کے ساتھ اچھے محور میں تحزیم اور تمدن کے رائے میں رہتے ہوئے جو انتوں کو شنید کرنا ہے اس کے شرائط انتوں کو کرنے یہ ابھی شاید شاید آپ ہماری بات سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق کریں یہ دلائل لینے اور کوئی واضح و نمبے واضح تلیش محطتہ کہ این اعطاب تو نہیں ہوا ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے جو اصل مقصد ہے کہ جو آئندہ غکو ہونی ہے تو اس کے تعالیوں سے ہم بات کریں الحمدللہ دلائل ہر ایک کی پاس ہے اور ہمیں آپ کی بارم یقین ہیں کہ آپ بھی پہلے پہلے اظہار علیہ السلام سے غیر راجہ محبت کرتے ہیں شاید اس سے کسی کو ان پر نہیں ہے ہمیں امید ہے آپ سے یقین یقین کرتے ہیں اس لئے کہ قرآن اللہ اللہ رب العزت نے آلی پاکی مصطفیٰ علیہ السلام کی محفت کا سوال کیا ہے تو کوئی اسلام کو کل مہتنے بہتنے Peen کوئی سے اندھا نہیں سکتا ہے تو آپ کے نامے اندیسے روایت اپنے لئے ایک روایت کا کہلے کہتے ہیں داخر علیہ السلام کی جو اکمل کی آقا صلی اللہ علیہ السلام المتاتد مقامات پر مختلف لوگ رجئے میں علیہ پاکی مصطفیٰ علیہ السلام کی محفت کا سوال کیا ہے بہر حال تو جائل ہمارے پاس کی ہیں الحمدللہ لیکن جو کہ ابھی دلائج دینے کا نہیں ہے کیا ہے شرائطی مناظرہ موضوع مناظرہ اور ہمارا مصدر و منبض کیا ہوگا کس موان کرنے کے گفتوب ہونا ہے مناظرہ کب ہوگا کہاں ہوگا تو اس کے طالب سے ابھی ہمیں گفتوب کرنے چاہیے اور اسی چیزوں کی طرف ہمیں بنا دھنا چاہیے احمد اللہ دلائج سب کے پاس ہیں سنی کی دلائج ہمارے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ نے موانا آئے گا تو دلائج پیش کیے جائیں گے ابھی یہ حق کہنا ہے شرائطی مناظرہ شرائطی مناظرہ اور موضوع مناظرہ کے تاجر سے تو بہتر ہی ہے کہ بھٹو اسی محور کے اور اسی کے تاجر سے شروع کریں گے تو دس منٹ آپ بولیں گے پھر دس منٹ آپ بولیں گے اس طرح پیش سے بھی اس طرح پیش سے بھی کچھ لیجی ہو رہا کچھ لیجی ہو رہا ہے مراضی ہیں وہ کچھ لیجی ہو رہا ہے جی ہے دس دس کاسے کسی ایک ٹائمر کو مقرر کر لیجی کچھ لیجی کچھ لیجی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس سے قبل فقیر قادری نے متعدد بار شرائط مناظرات اور پھر مناظرات متعدد جگہوں پہ کیا خود کرناٹک میں کیرلا میں آپ کے آدھرہ پردیش میں مناظرے کے لیے جانا ہوا خود اپنے یوپی میں متعدد بار ایسا موقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستافوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اہل حق سینہ سپر ہوئے لیکن آج میں یہ دیکھ رام ہوں کہ دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو ہم نے آپ کو محب اہل بیت اور محب صحابہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم سب مہا شمول میرے رفقائے کا اہل سنت وہ جماعت سے ہیں اور اہل بیت عزاب اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچایا ہے جس موضوع پر اس وقت مجلس مناقب کی گئی ہے حضرت سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ اہل سنت و جماعت ان کی حوالہ سے بھی موقع واضح اور آفتاب و مہتاب کی طرح کتابوں میں روشن ہے کچھ شخصیت کو موضوع مناظرہ بنانا یہ خود اپنے آپ میں ایک علمیاں ہے جو مقامِ تعجب بھی ہے اور مقامِ افسوس بھی ہے لیکن اعراقِ حق اور ابطالِ باطل لازم و ضروری ہے ہم الحمدللہ تحفظِ ناموسِ رسالت کی بھی ذمہ دا اور تحفظِ عظمتِ اہلِ بیت تحفظِ عظمتِ صحابہ و عیمہ مستحقی و اصلاف کی بھی ندربان ہے میں اس وقت آپ کے درمیان بہائیسیتی متقلم من جانب اہلِ سنت و جماعت مقضر ہوں یہ میرا پہلا اتفاق ہے سامنے جو حضرات ہیں میں اپنے بارے میں اور اپنے رفقہ بھی اتبارے میں واضح کر چکا کہ الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جماعت صحابہ اکرام اور اہلِ بیت عظام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد اور ان کی تعلیمات سے وابستہ ہے مناظرہ سننی سننی میں بھی ہوتا ہے اس میں کوئی تاجیو کی بات نہیں ہے مگر اس وقت ہم جاننا چاہیں گے چونکہ ہمارا پہلا سابتہ ہے کہ جو خلق مخالف شرائط منادرہ تیع کرنے کیلئے اس وقت ہمارے سابنے موجود ہے وہ خود کو کیا کہتے ہیں اور وہ کس جوان اور کس مطب فکر سے متعلق ہیں اس کی وضا ہو جائے اس کے بعد پھر آگے گھردگو شرائط مناظرہ کے حوالے سے کی جائے گی اس لئے میں فریق مخالف کے متقلم سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے یہ یاد رکھیں ہم آپ کسی نام کو تھوپنے کے لئے نہیں ہیں نہ یہ موضوع بحث ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ ہمارے دیئے ہوئے نام پر عمل کریں یا ہم آپ کے دیئے ہوئے نام پر عمل کریں یہ بحث نہیں ہے بس صرف ہم تعارف چاہیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے یا کسی اور جماعت اور مقبی فیر سے ہے تاکہ فیر آگے گھتگو بڑھائی جا سکے دس منٹ ہو گئی اس لئے میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی خاموش ہو جانے کا مطلب ہے کہ گفتگو مکمل ہو گئی گفتگو لیکن